اسلام علیکم ایویوان کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہے ٹونٹی ایٹھ آف اوگست اور آج ہے موزم کا بردیس تو موزم جو ہیں وہ اس وقت ہی ان کو گفٹس مل گئے ہیں تو وہ اپنے گفٹس کھول رہے ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی کھول رہے ہیں گفٹس بچوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ڈیڈی کو گفٹ ملے ہیں تو ہم بھی ساتھ پارٹیسپیٹ کریں تو موزم کو یہ فون گفٹ ہوا ہے امی بابا کی طرف سے جو مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا وہی موزم کو بھی گفٹ ہوا ہے سو یہاں پر موزم جو ہیں وہ اپنے فون کو کھول رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو سارا سیٹ اپ کریں گے تو آج ہم لوگوں نے کھانے میں ویسے تو میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں چینیز رائس اور جل فریزی بناوں گی لیکن پھر پاپا نے کہا کہ آج کا لنچ ہم لوگ باہر کر کے آتے ہیں ایک تو ان کی چھوٹی بھی ہے اور انجائی بھی ہو جائے گا تو اس وجہ سے پھر وہ پلان تو ڈراپ ہو گیا اور اس کی جگہ میں نے کہا کچھ تو بناوں جو کہ رات کے لیے ہو جائے گا تو میں نے پھر یہی سوچا ان کو چپل کباب بہت زیادہ پسند ہیں ان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا وہ بنا لیتی ہوں اور ابھی بھی کھا لیں گے جو جس کا جب دل جاتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے تو ان کو اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے پھر اس کو ڈیسائٹ کیا اور یہ بہت ہوش ہوئے تو ابھی جب تک یہ اپنا فون جو ہے وہ سیٹ اپ کرتے ہیں اور باقی اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تب تک ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چپل کباب بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو باقی کے گفٹس ہیں وہ بھی کھولیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو چلیے پہلے چل کر بناتے ہیں چپل کباب تو میں یہاں پر بنانے لگی ہوں چپل کباب تو چپل کباب کے لیے میں نے لیا ہے یہ ایک کلو کیمہ اور یہ بیف کا کیمہ ہے کباب بیف کی کیمے کے ہی اچھے لگتے ہیں سو اس میں کیا کہیں انگریڈنٹس جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ 375 گرامز آف آنینز ہیں جن کو چاپر میں چاپ کر کے پانی ان کا ڈرین کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 3 ایگز ہیں جن کو ایسے ہاف فرائی کر لیا ہے 125 گرام مکعی کاٹ ہے آپ لوگ سوچیں گے یہ سفید سفید کیوں ہیں یہاں پہ ایسا ہی ملتا ہے یہ جو انر پارٹ ہوتا ہے مکعی کا یہ اس کا بناوا ہوتا ہے سو ہمارے پاس سے یہی ایویلیبل ہوتا ہے تو یہ اچھا رہتا ہے ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا بھی لگتا ہے اور 370 گرامز آف ٹومیٹوز ہیں جن کے اندر سے بیچ نکال کر ان کو بھی میں نے چاپر میں کر لیا ہے سو یہ ہلکے ہلکے جو ہیں وہ چاپ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک خول انڈر جائے گا اور ساتھ میں میں نے یہ ایک مکسچر یہاں پہ بنا کر رکھ لیا ہے اس میں ہے پانچ ہری میرچن اور پچاس گرام ادرک یہ میں بعد میں ایڈ کروں گی پہلے میں ساری چیزیں مکس کر کے بچوں کا نکال لوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو ایڈ کروں گی کہ بچے سپائسی نہیں کھاتے سو چلیے ان ساری چیزوں کو اندر ایڈ کرتے ہیں پہلے تو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں کیمے کو اور مسالوں میں میں اس میں ڈالوں گی نمک لال میرچ زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ اور کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں ہوگا اور آپ ایسے بنا کے ان کو کھائیں یقین کریں بہت مزا آئے گا اور ہم ایسے ہی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور بہت اس کا مزا آتا ہے آپ دھنیا جو کٹہ ہوا دھنیا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں سب کے موں میں آتا ہے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں اس لئے میں پسا ہوا دھنیا آئیڈ کرتی ہوں سو بس میں ابھی ان تمام چیزوں کو مکس کرلوں گی سارے مسالے ڈال کر تاکہ آہ آسانی ہو جائے پھر ایک دفعہ سب کچھ آپ ڈال کر ہی اس کو مکس کریں یہ یہاں پر مکسچر جو ہے وہ ہو گیا ریڈی سب کچھ میں نے اس میں مکس کر دیا وہ جو ادرہ کو ہری مرچ کا میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیا بیکنز میں نے بچوں کا جو ہے وہ یہ سیپرٹی نکال لیا ہے بینہ ہری مرچوں کے اور بینہ لال مرچوں کے بیکنز بچے نہیں کھا سکتے سو ابھی بس ہم نے نمک چیک کرنے کے لیے ایک اوپر ڈالی بھی سو یہ ہے جی نمک چیک کرنے کے لیے اور اس کی شیف پلیز آپ مائن نہ کرنا وہ ایکچلی تھنڈے آئل میں ڈال گئی تھی یہ دیکھیں پھر آپ ہمارے کتنے مزے کے سیزلنگ سیزلنگ سے چپل کباب بان رہے ہیں اور یہ فرسٹ لٹ جو ہے اس میں ڈال گئی ہے ابھی آپ دیکھیں کتنے تیسٹی اور کتنے جیوسی اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہ آپ ضرور ایک دفعہ یہ والی ریسپی جو ہے اس کو فالو کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیں سو چپل کباب جو ہے وہ بن گئے ہیں اس کو چارجنگ پہ لگا دیا انہوں نے اور اب یہ باقی کے گفٹ کھول رہے ہیں جو میرے بھائی میری بہن چھوٹی اور جو درمیان والی بہن ہے اس نے اس دن کوٹ ان کو بردے میں گفٹ کر دیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کر دیا تھا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے یہ والی چیزیں تو بظاہر ان کو پتا تھا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن فون کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے جب ان کو پتا چلا کہ مجھے فون گفٹ ہوا ہے تو موزم کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا گفٹ مجھے کیوں دیا رہنے دینا تھا یہ ان کا ہوتا ہے تو یہ والا جوتا جو ہے کافی اچھے سے فٹ آگیا ویسے تو ان کا سائز بابا کو پتا ہی تھا لیکن پھر بھی ہوتا ہے کچھ برینڈز کا سائز بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ والا سائز بہت اچھا ہے ان کو تو اب یہاں پر یہ کھول رہے ہیں اپنا تیسرا گفٹ اور تیسر گفٹ میں بہت اچھی سی ایک ان کو شرٹ ملی ہے اور یہ انہوں نے خود چوز کی تھی ایکچولی تھری فوٹوز مجھے آئی تھی تو پھر میں نے جو چوز کیا تھا وہ انہوں نے کہا نہیں وہ میپس ہے تو میں یہ والی لوں گا میرے پاس اس کلر کی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا ٹھیک اگر آپ کو یہ والی اچھی لگ رہی ہے تو آپ یہ والی لے لو تو انہوں نے یہ والی چوز کی تھی جو کہ اب اچھی لگ رہی ہے اس کے کلر بہت برائیٹ پڑے اچھے نکل کے آئے تھے اور یہ ہے جن کے گفٹ السلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہے جی موزم کی بردے اور ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گفٹ بکہ رہا ہوں انہوں نے کھولی ہیں کافی جیدہ ایکسائٹیڈ ہیں ابھی جا رہے ہیں دیکھو کہاں جاتے ہیں بچے جو ہیں وہ گاڑی میں سیٹل ہو گیا ہیں ڈرائیو میں کروں گی کیونکہ انہوں نے راستے میں رکھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر مطلب ایزی نہیں رہتا پہلے پارک میں لگاؤ اس طرح یہ نکل جاتے ہیں تو میں گاڑی کو پارک میں لگا لیتی ہوں بچوں سے میں آپ کو ملواتی ہوں بردے بھائی سے بھی ملواتی ہوں ہلو بردے بھائی سب کو سلام اور سب کی طرف سے میں آپ لوگوں کی طرف سے کہہ دیتا ہوں ہافی بھائی دے ہائنکیو ہائنکیو سو بہت زیادہ خوش ہیں ہائپی ہیں گفت کھول کے اچھا لگتا ہے تو بچوں کو دیکھیں آپ کیتنے مست ہو کے بیٹھے میں ہے کہاں جا رہے ہیں ہم پیٹرول پیٹرول لانے جا رہے ہیں ہم جی جی بھی لانے جا رہے ہیں آج ڈاڈی کی کیا ہے ہیپی توی ڈاڈی کو آپ نے بیش کیا ہے ڈاڈی کو چلے مومینہ سے ملتی ہیں مومینہ آج کہاں جا رہے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں چلو چلیں پھر اللہ حافظ کر دو سب کو اللہ حافظ چلو چلیں ابھی آتے ہی سب سے پہلے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور بچے جو ہیں وہ ایسے ہائی چیز میں بیٹھ گئے ہیں مومینہ نے کہا ہے میں نے اس میں بیٹھنا ہے لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ تھوڑا سپون سے کھانا کھائیں گے ہم لوگ اگر یہ لوگوں نے ریسائیڈ نہ کر لیا کہ ہم لوگوں نے باہر نکال لیا مومینہ کسی اوہ اچھا لگل ہے اچھا لگل ہے آپ کی کیا آپ کو پہنچھا لگل ہے ہم مٹھی سونا آپ اس کی نکال کیوں کھار ریا کیوں نے کھار ریا جی 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 باہ آہ نہیں باہی نو اس کے اندر بارک کھانا کھانا آپ نے باہی نو ہی چھتے ہیں ہی چھتے ہیں تو چھتے ہیں اور یہ رکھیں موسیم فون کے اندر ہمارے ساتھ کم ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے پہلے وہ جو بڑا فون ہے اس کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ ہوتا تھا تو اب نے یہاں آگیا سو یہاں پر کھانا آنا شروع ہو گیا ہے اور اس ویڈیو کو میں یہی پر اینٹ کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ